موسیقی پاکستان میں نو مائی کی ایک طرح سے انیورسری منائی گئی پاکستان کی فوج نے نو مائی کے موقع پر پاکستان کی تحریک انصاف پارٹی کو دھمکی امیز لہجے میں کہا کہ آپ ہم سے اور قوم سے معافی مانگیں اور اب پی ٹی آئے یعنی عمران خان کی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے نو مائی ہم لوگوں نے نہیں کیا تھا یہ آپ کا فالس فلیگ آپریشن ہے یہ آپ ہی نہیں کیا تھا اب نو مائی کے بعد بہت ساری اخباری ریپورٹ بھی سامنے آئیں اور ایک اہم ریپورٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی ہے جس میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ کیا نو مائی کا جو بھی واقعہ تھا وہ فالس فلیگ آپریشن تھا یا پی ٹی آئے کا کیا ہوا تھا یا پھر مکس تھا تو میں اپنی اپینین یہ پیش کرتا ہوں کہ جو میں فالو کر رہا ہوں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سارٹ آف مکس کام تھا یعنی ایک طرف تو عمران خان کے پکڑے جانے پر ان کی پارٹی کے اندر ایک احساس تھا کہ یہ ایک ریڈ لائن کروس کی ہے پاکستان کی فوج نے جس طرح عمران خان کو گرفتار کیا تھا اور دوسری طرف پاکستانی فوج نے بھی محسوس کیا کہ ہمارے اپنے اندر ہماری اپنی صفوں کے اندر عمران خان کی حمایت اور مخالفت کے حوالے سے کافی ڈیویجن پائی جاتی ہے تو کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پی ٹی آئی کے لوگوں میں جو غصہ ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو تھوڑی سی ہوا بھی دی جائے یعنی اگر کسی طریقے سے اس کی مدد بھی کی جائے تو یہ کیسے دونوں کا مکس بنتا ہے فالس فلیگ بھی ہے اور پی ٹی جائے کا اپنا کیا دھرابی ہے یہ کیسے مکس بنتا ہے دیکھئے یہ بات تو تیہ ہے کہ عمران خان پچھلے سال یعنی نو مئی دو ہزار تئیس سے کچھ مہینے پہلے تک یہ کہتے چلے آ رہے تھے کہ اگر مجھے گرفتار کرنا آہ پڑا تو آپ کو لوگوں کی لاشوں کے اوپر سے ہو کر آنا پڑے گا آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے دونوں آہ گھروں میں چاہے وہ بنی گالہ اسلام آباد کے قریب جو ان کا گھر تھا اور جو ان کا گھر لاہور میں ہے زمان پارک میں ان دونوں رہائش گاہوں کے باہر سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگ موجود ہوتے تھے اور پولیس ان کو گرفتار نہیں کر سکتی تھی ان تک پہنچ نہیں سکتی تھی تو وہ ایک طرح سے مافیا جس طرح رہتے ہیں ساؤٹھ امریکہ کے حوالے سے ہم سنتے ہیں کہ ان تک مافیا لیڈر تک پہنچا نہیں جا سکتا اسی طرح عمران خان تک ریاست پہنچ نہیں پا رہی تھی تو پھر کوٹ میں ان کی پیشی ہوئی کوٹ میں ان کو گرفتار کیا گیا پھر اس وقت ان کے پسندیدہ جج آہ عطابندیال نے ان کو چھوڑ دیا پھر ایک آہ آپریشن ہوا جس میں ان کو پکڑ لیا گیا اور پکڑنے کے بعد ان کی گرفتاری کے بعد پھر نو مائی کا واقعہ ہوا اور نو مائی کے واقعے کے غالباً ایک روز بعد عمران خان کوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے بیل کے منتظر تھے تو ان کو ابھی بیل نہیں مل رہی تھی وہ بہت نروس تھے پینک تھے وہ ویڈیو آج بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگر مجھے آہ انہوں نے بیل نہ دی تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو ابھی ایک روز پہلے یعنی نو مائی کو ہوا ہے ویسا ہی پھیر ہوگا اسی طرح شاہ محمود قریشی نے بھی اس طرح کے بیان دیئے اسی طرح مسٹر آفریدی نے بھی بیان دیئے اور ان کی پارٹی لیڈرشپ کے باقی لوگوں نے بھی بیان دیئے جن میں فواد چودری بھی شامل تھا تو اس ساری صورتحال کے بعد اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ نو مائی کا جو واقعہ ہے اس کی شروعات جو ہم یہاں میڈیا میں بیٹھ کے دیکھتے رہے مانیوٹ نہیں دیکھتے رہے وہ پی ٹی آئی نے کی تھی لیکن جب نو مائی کے واقعات تیزی سے آگے بڑے ہیں اور یہ صرف نو مائی تک ہی نہیں رہے دس مائی کو بھی یہ پھیلے تو اس کے بعد پھر ایسے بھی شواہد ملے پھر ایسے بھی انڈیکیشنز ملے کہ پاکستانی فوج کے کچھ لوگوں نے کچھ ایسی بھی انسٹیگیشن کی کہ چلیے آپ کیجئے کیونکہ پی ٹی آئی کو فوج کے اندر سے شیح حاصل تھی اور جو گروہ فوج کے اندر ان کی حمایت کرنا چاہتا تھا وہ ان کو شیح دے رہا تھا کہ آپ جی ایچ کیو پہ یا باقی فوجی تنصیبات پر حملے کریں گے تو آپ کی بھلے بھلے ہو جائے گی اور ہمارا جو گروپ ہے یعنی ان فوجیوں کا جو گروپ ہے وہ حاوی آ جائے گا وہ حاوی ہو جائے گا اور آآ آسم منیر کی ہم چھٹی کرا دیں گے لیکن وہ ایسا نہ ہو سکا اسی لئے آپ نے آآ غور کیا ہوگا اس نو دس مئی کے کچھ دنوں بعد پاکستان آرمی نے ایک سو سے زیادہ سٹنگ سینئر آفیسرز کو پکڑا اور ان میں سے بہت سا کا کوڈ مارشل ہوا ایون لیفٹیننٹ جنرل کے رینگ کے لوگ میجر جنرل کے رینگ کے لوگ برگیڈیر کے رینگ کے لوگ وہ سسپنٹ ہوئے اور آج بھی بہت سارے عمران خان کے حمایتی جنرلسٹ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان جانے کی ان میں اب تاب نہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انہیں نو مئی کے مسائل اور نو مئی کے حقائق کو فیس کرنا پڑے گا تو یہ بڑی گمبیر صورتحال ہے اور نو مئی کے حوالے سے اب پاکستان میں یہ بھی ایک نیریٹر پھلایا جا رہا ہے کہ آٹھ فروری میں چونکہ عوام کی ایک بڑی تعداد الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے نکلی تھی اور انہوں نے عمران خان کی جماعت کو ووٹ ڈالے اور جو دوسرے لوگ دوسری جماعتوں سے بھی جیتے پی ٹی آئے ان کی جیت کو نہیں مان رہی ان کا یہی کہنا ہے کہ آٹھ فروری کے الیکشنز ریزلٹس نے نو مئی کے بیانیے کو دفن کر دیا ہے حالانکہ نو مئی ایک الگ واقعہ ہے آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کا الیکشن ایک الگ واقعہ تھوڑی بہت کنیکٹیوٹی ہے مگر ان فیکٹ یہ الیکشن کا واقعہ ہے وہ جلاو گھراؤ کا واقعہ تھا تب انہوں نے جلاو گھراؤ کر سکتے تھے پی ٹی آئی کے لوگ انہوں نے وہ کیا وہ بھی کام نہ آیا اب انہوں نے سوچا کہ چلیے اب ہم جلاو گھراؤ تو نہیں کر سکتے اب ہم ووٹ ڈالنے کے لیے عمران خان کے لیے باہر نکلتے ہیں اب انہوں نے ووٹ ڈالے اور عمران خان کو ایک طرح سے ان کی پارٹی کو انہوں نے ایک اچھا بڑا جہسر دیا یہ حقیقت ہے نو مئی کی بات ہو یا آٹھ فروری کے بات ہو عمران خان اور عمران خان کی جماعت پاکستان کی سب سے پاپلر جماعت ہے اور عمران خان کو ان کی جماعت کو جتنا کرش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اتنا وہ زیادہ مقبول ہو رہے ہیں اب عمران خان خود پاکستان کی سرکار پونے چار سال تک چلاتے رہے وہ پاکستان کی عوام یا پاکستان کا کوئی بھلا نہیں کر سکے بلکہ اپنی سرکار کے آخری مہینوں میں تو خاص سے انپاپولر ہو چکے تھے مگر چونکہ ان کو جس انداز کے ساتھ نکالا گیا تو ان کی ان پاپولرٹی پاپولرٹی میں بدل گئی اب پاکستان کی عوام پاکستان کے حالات پاکستان کی مہنگائی پاکستان میں ہونے والی ٹیررزم سے اتنے تنگ ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کی پارٹی ہو زرداری کی پارٹی ہو یا فوج اٹسیل پارٹی ہو وہ پاکستان کے مسائل کا حل نہیں نکال سکتی ان کی ایک بار سے پھر امیدیں عمران خان پہ بن گئی ہیں عمران خان ان کی امیدوں کو کسی صورت بھی آگے پنپنے نہیں دیں گے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے مسائل کا حل ڈھونڈ سکے مگر برحال وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں اور ان کی پاپولرٹی کی بنا پر ان کو فیر ٹرائل کا حق بھی ملنا چاہیے اور اگلا الیکشن فیر ہونا چاہیے جب بھی وہ الیکشن ہو اور عمران خان اقتدار میں واپس آ سکتے ہیں تو ان کو اقتدار میں آنے کا حق ملنا چاہیے مگر یہ تو ہیں آئیڈیل باتیں پاکستان کی فوج اس وقت کی قیادت میں کسی صورت بھی نہیں چاہے گی کہ اس کو گھالیاں دینے والا شخص عمران خان فوری طور پر اقتدار میں واپس آ سکے تو ایسا میں ہرگز نہیں کہتا کہ عمران خان کے اقتدار میں آنے کے امکانات نہیں ہیں عمران خان اقتدار میں واپس آ سکتے ہیں مگر اس سلسلہ میں اقتدار میں واپس آنے کے لیے ان کو ایک بہتر انداز کی سیاست کرنا پڑے گی مگر ان کی پاپولرٹی چونکہ گالم گلوچ پر مبنی ہے ان کی پاپولرٹی دوسروں کو نیچا دکھانے پر مبنی ہے دوسروں کو چور کہنے پر مبنی ہے خود وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ متقی اور بہتر انسان سمجھتے ہیں تو یہ پھر اب پاکستان کا مقدر ہے پاکستانیوں کا مقدر ہے کہ اگر وہ باقی نلائق سیاستدانوں کی طرح ایک اور نلائق سیاستدان یعنی عمران خان کو اپنے مسائل کا حل سمجھتے ہیں تو وہ ایسا سمجھتے رہیں اسی لیے پاکستان کے کانٹیکس میں ایک مذہبی سٹیٹمنٹ ہے کہ جیسا لیڈر ویسی قوم تو عمران خان جیسا لیڈر ہے ویسی ہی بدقسمتی سے قوم ہے مگر پاکستان میں پاکستانی عوام کے پاس اختیارات کبھی بھی نہیں رہے اختیارات پاکستان آرمی کے پاس رہتے ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئے آرمی کے ساتھ لڑتے لڑتے کب تک اپنا حق منوا پائے گی اور در حقیقت تو پی ٹی آئے آرمی کی بہت بڑی حامی جماعت رہی ہے اور آج بھی اگر پاکستان آرمی ان کو واپس گود میں لے لے تو یہ پھر پاکستان آرمی کی گود میں اسی طرح بیٹھ جائے گی جس طرح پاکستان کی دوسری سیاسی پارٹیاں آرمی کی گود میں بیٹھی ہوئی ہیں پارٹیاں آرمی کی گود میں بیٹھ پاکستان آرمی کی گود میں بیٹھ